کیا رد ملاب کا فیصلہ بھی انتہائی افسوسناک شرمناک فیصلہ ہے جس پر کروڑوں پاکستانی رنجیدہ بھی ہیں اور سرافہ اتجاج بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں وہ اس پر سرافہ اتجاج ہیں اور اسی اتجاج میں بتدرود جو انا سجد پیدا ہو جائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی گھٹیا فیصلوں سے اور اس طرح کی فیصلوں سے مصنوعی فیصلوں سے عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا وہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں حالیہ جو انتخابات کے دونوں نتائج ہیں پنجاب کے زمنی الیکشن اور یہ پچھلے دنوں جو انتخابات ہوئے ہیں اس سے واضح ہو گیا عمران خان تین چوتھائی کی اکسریے سے انشاءاللہ آئندہ ملکہ وزیراعظم ہوگا سوشہ خانہ کیس خان صاحب کی جانب سے پروپر ٹیکل نہ کیا گیا اور دیکلریشی کے مخائل دیا ہے میرے لکھال ہم تو ان کے اس اختیار کو بھی چیلنگ کریں گے ازا داتوں میں سوشہ خانہ کیس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے پچھلہ نے اپنا بیو پائٹ دیا ساری تفصیلات جوزیات وہاں پر جمع کر آئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باعث فیصلہ ہے اور قوم اسے مصرف کرتی ہے ساری تفصیلات جوزیات